محترم سامین یہ واقعہ ایک انساری صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جانسار کا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنتے ہیں کہ آج کے دن جو شخص شہید ہوگا یقیناً اللہ نے اس کی لئے جنت کا اعلان کر دیا ہے وہ پکا جنتی ہے یہ انساری صحابی انگوروں کا ایک گچھا پکڑے ہوئے کھا رہے تھے جب ان کے کانوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچا انہوں نے سنا انگوروں کے گچھے کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے یہ الفاظ کہتے ہیں اور اس کو پھینک دیتے ہیں الفاظ یہ ہیں کہ یہ تو ابھی بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں کھاتے کھاتے مجھے بہت زیادہ دیر ہو جائے گی اور میں اتنی یعنی دیر جنت کی دوری میں گزاروں گا گچھے کو پھینک دیتے ہیں میدان جہاد میں کوت پڑتے ہیں اور یہ جنت کی طلب دل میں لیے ہوئے اپنے رب کی جنت کو آنکھوں میں وسائے ہوئے اس جنت کا خواب دیکھتے ہوئے میدان جنگ میں کوتتے ہیں اور لڑتے لڑتے وہاں پر شہید ہو جاتے ہیں اور جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آج جو شخص لڑتا ہوا شہید ہو جائے گا وہ سیدھا اللہ کی جنت میں جائے گا تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے جو جنت کی طلب رکھنے والے تھے اپنے رب کی اور اس کے محبوب کی خوشنودی حاصل کرنے والے تھے رضا حاصل کرنے والے تھے ہر ہر لمحے جو ہیں وہ تیار رہتے تھے کہ ہم کون سا موقع ہمیں ملے کہ جس موقع کو ہم غنیمت جانتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کر جائیں اور اس کی رضا کے جو ہیں وہ حاصل کر جائیں اور اس کی جنت کے مہمان بن جائے یہ صحابہ تھے یہ جانسار تھے یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے بارہ میں اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ اولائکہ ہم الفائزون اولائکہ ہم الراشدون اولائکہ ہم السادکون اولائکہ ہم المفلحون اولائکہ حزب اللہ اولائکہ ہم المؤمنون حقا لہم مغفرا یہی وہ نفوس قدسیہ ہیں والسابقون الاولون من المحاجرین والانسار کا لقب پانے والے رضی اللہ عنہم ورزو ان کا لقب پانے والے ہر وقت جنت کی تلاش میں دوڑ لگانے والے وَسَارِئُوا إِلَا مَغْفِرَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتِمْ عَرْضُ حَسَّمَا وَاتُوَ الْعَرْضِ کے پیکر اس کو پانے والے اس کی طرح دوڑ لگانے والے تھے اللہ ہم کا شمار بھی انہی کے اندر فرما دے رضی اللہ عنہم ورزو